جہاں پر بچن پریوار سے بہت ساری نیوز سامنے آ رہی ہیں وہی پر اس ٹائم پر بہت بڑی نیوز ہے کہ اشوریہ اور ارادیہ ائرپورٹ پر سپورٹ کی گئی بہت بڑی نیوز ہے کہ اشوریہ اور ارادیہ اس ٹائم پر اپنے پریوار کو یعنی اپنی ڈائیورس کے بعد اشوریہ فائنلی طور پر ارادیہ کو لے کر آؤٹ اوف کنٹری شیفٹ ہو رہی ہیں اور یہ بات اس ٹائم پر تب سامنے آئی ہے کہ رادہ چونکہ بڑی ہو چکی ہیں اور اب وہ اپروڈ ہی اپنی پڑھائی کریں گی لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اشوریہ اور ابیشیک کے درمیان بھی ڈیوورس ہو چکی ہے ڈیوورس کی نیوز اس کان سے شروع ہوں کیونکہ زیادہ تر سپورٹ کیا جاتا ہے اشوریہ کو رادہ کے ساتھ ایون کے بچن پریوار کے کسی بھی سردسے کو اشوریہ اور رادہ کے ساتھ سپورٹ نہیں کیا جاتا اکثر اس طرح کی برڈیز بھی ہوتی ہیں جہاں پر صرف اشوریہ اور رادہ ہوتی ہیں اور فانز ہمیشہ بچن پریوار کو اشوریہ اور رادہ سے علیدہ ہی دیکھتے ہیں لیٹسٹ امبانی کی شادی میں بھی اشوریہ اور علیدہ علیدہ آئیں اور جبکہ سارے کا سارا بچن پریوار جس میں بھی شیخ بچن بھی شامل تھے ان کو علیدہ سپورٹ کیا گیا شادی کے اندر سے بھی ان کی کوئی بھی پکچر اکٹھے نہیں نکالی گئی خیر ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ اشوریہ رائے اور رادہ بچن آل ابھی شیخ بچن کے دن میں کیسے سمبند ہیں اس ٹائم پر واقعہ ان کے دن میں ڈیوورس ہو چکے ہیں کیونکہ لیٹسٹ ایک پوست میں بھی ابھی شیخ بچن نے ڈیوورس کی پوست کو لائک کیا ہے یعنی کہ وہ ڈیوورس کی میوزز کو اب ماننے لگے ہیں ویورز آپ کی کیا اس کے اندر رائے ہیں آپ کی کیا پراتھنا ہے بچن پریوار کے اس بہت ہی کٹھنگ وقت میں جہاں پر فائنلی طور پر اشوریہ اور رادہ بھی باہر ابرارڈ میں شیفٹ ہونے والی ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا ڈیوورس سارا خیال رکھئے گا